عوض باللہ السلام العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی اگریمنٹ ٹو سیل انڈر سیکشن فیفٹی فور قانون انتقال جائدات ایٹین ایٹی ٹو کے پرسپیکٹیف میں اب سب سے پہلے ہم سیکشن فیفٹی فور ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک ایم موبل پروپرٹی کی فروخت کاج اگریمنٹ ٹو سیل ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسا موختہ ہے کہ اپنی جائدات کی فروخت ایک ایم موبل پروپرٹی کی فروخت جو ہے مہبین فریقین تہہ شدہ شرائط کے تہہ عمل میں آئے گی اور یاد رکھے گا کہ یہ اگریمنٹ ٹو سیل سیکشن فیفٹی فور واضح کر دیتا ہے یعنی اگریمنٹ ٹو سیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی استحقاق یا کوئی رائٹ یا کوئی وجوب جو ہے وہ بارز وجود میں آ گیا ہے بلکہ یہ صرف اگریمنٹ ٹو سیل ہے یاد رکھے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ موختہ بے ہمیشہ بے سے پہلے سیل ڈیٹ سے پہلے کیا جاتا ہے جب فریقین آپس میں کسی سیل کے حوالے سے سوچنا شروع ہوتے ہیں اور جب بائر انڈ سیل اور دونوں پارٹی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مذکورہ جائداد جو ہے وہ اس کی لیندین ہونا چاہیے تو پھر اس کے بارے میں اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور وہ تمام شرائط اس اگریمنٹ ٹو سیل میں ان کا تیین کیا جاتا ہے جس کے تحت یہ اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پٹ ڈون کیا جانا ہوتا ہے یا اگر پٹ ڈون نہیں بھی کیا جانا تو رو برو گوہ ہان اس بات کو پکا کیا جاتا ہے بنیادی طور پر اگریمنٹ ٹو سیل کسی بھی پروپرٹی کے حوالے سے دو مالک ہے اور جو خریدار ہیں دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی بات پر سیل کے اوپر پکا کرنا ایک دوسرے کو مستقل کرنا ایک دوسرے کو باندھنا بک کر لینا ہے یعنی دونوں جائدات کی بیہ کے اوپر راضی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اگریمنٹ ٹو سیل کے بعد سیل ڈیڈ کی طرف کنڈیشنز پٹ ان دا اگریمنٹ ٹو سیل کے مطابق پھر آگے چلا جاتا ہے کنسیڈریشن جو لکھی گئی ہے وہ کچھ ذرے بیانہ دیا گیا باقی جو ہے اس کی شرائط کچھ بعض وقت آپ قسطوں کی صورت میں کرتے ہیں بعض وقت آپ جس کو پنجابی میں ٹوٹو کی صورت میں کہا جاتا ہے اور بعض صورتحال میں مکمل ذرے سمن جو ہے وہ پے کرنے کی حوالے سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کی تکمیل کے بعد معاہدہ بیہ جو ہے وہ تحریر کر لیا جاتا ہے اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف تحریری بلکہ زبانی جو ہے وہ بھی ہے لیکن تحریری معاہدہ بیہ کو زبانی معاہدہ بیہ کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی بنیادی طور پر اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ جائدات کی خرید و فرخت کے حوالے سے کولو اقرار کرنا شرائط کرتے ہیں اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی تھری ایسی ایم آر پیج وان ایٹ تھری اور پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لاہور آئی کوٹ پیج سکس ایٹ وان اور دو ہزار سولہ وائی ال آر نوٹ ٹو زیرو تھری اور پیج ہے وان فور تھری جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب شرائط تے کی جاتی ہے اگریمنٹ ٹو سیل کی تو اس اگریمنٹ ٹو سیل کی شرائط کے ساتھ ساتھ ٹائم کو منز کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنی اماؤنٹ اتنے ٹائم میں اتنا پیسہ بنیادی طور پر that is the time is the essence of contracts جب آپ نے لکھ دیا ہے اس اگریمنٹ ٹو سیل میں کہ اس وقت کے اندر پیسہ نہ دینا باقی حضر سمن نہ دینا اس کے کانسیس کانسیس یہ ہوں گے مثلا آپ لکھ دیتے ہیں کہ سودہ زبط ہو جائے بیانہ زبط ہو جائے گا جو آپ نے دیا ہے اور سودہ منصوب ہوگا تو ٹائم will be the essence of that اگریمنٹ ٹو سیل اس حوالے سے ٹو تھاؤن سی ایل سی پیج وان ایٹ فور جو ہے وہ آپ کو انٹرپریٹیشن اس بات کی فراہم کرتا ہے اس کے بعد اگریمنٹ ٹو سل بنیادی طور پہ ایک مواخدہ بے ہے اب بھی اقرار نامہ مواخدہ بے ہے بے نامہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور کسی بھی اگریمنٹ کو جس طرح سے ثابت کرنے کے لیے article 79 قانون شہادت آرڈر 1984 آپ کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ دو گواہان حاشیہ کسی بھی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہیں یا کسی سودے کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہیں اسی طرح اگریمنٹ ٹو سل کو جب بھی برڈن او پروف تو ہوگا پلینٹیف کے اوپر اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اگریمنٹ ٹو سل ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ دیفنڈنٹ پارٹی اقرار نہ کر لے کہ اگریمنٹ ٹو سل واقع ہی ہوا ہے اس حوالے سے انیسو کانوے سی ایم آر پیج ون ٹو ایٹ اور پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی سکھ سپریم کورٹ پیج ٹو فائف سکھ اور ٹو تھاؤنڈ وائی آل آر پیج وان فور سکس ایٹ ڈی اور ٹو تھاؤنڈ وائی آل آر پیج ٹو نائن فائف تھری آئے جو ہے وہ اس بات کے اوپر انٹرپٹیشن دیتے ہیں اور اگر آپ اگریمنٹ ٹو سل کے اوپر ایک سپیسیفک پرفارمنس کروانے کے لیے آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے آرٹیکل سیونٹین یعنی کیپیسٹی آف وٹنسز کو مد نظر رکھنا ہے یہ اس اگریمنٹ میں واقعی یہ اگریمنٹ ڈرو برو گواہان ہوا ہے اور آرٹیکل سیونٹین نائن جس طرح سے دوسرے اگریمنٹس کو ثابت کرنے کے لیے مارجن وٹنسز کے ذریعے کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کو جو ہے یہ معاملہ کرنا پڑے گا اس حوال سے ٹو تھاؤزن بائی اللار پیج وان نائن ایٹ فری ای جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مابین فری کین جو لافل کنڈیشنز جو ہیں اس ام موبل پروپرٹی کے سر ریلیٹڈ وہ آپس میں تیک کر سکتے ہیں لیکن کچھ لیمیٹیشنز قانون پروہیپٹڈ کنڈیشنز دے دیتا ہے کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ پارٹیز آپس میں تیر نہیں کر سکتی ہیں اس حوال سے یہ ہے کہ اگر کوئی غیر احلاقی شرط ہے وہ موبل پروپرٹی کی ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر شرط نہیں ہو سکتی نجائز یا غیر قانونی کوئی شرط پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی واحدہ کیا گیا ہے نقص امن کی خاطر کوئی معاملہ تیہ اگر پا جاتے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی وجہ سے تو پروہیپٹڈ شرط ہوگی اور ایسی تمام شرطیں جو بایا کی طرف سے بائر کو یعنی جو سیلر ہے اس کی طرف سے بائر کو رائٹس آف پروپرٹی کی منتقلی کے اندر ہرڈل کریئٹ کر دی ہیں اگر کوئی ایسی شرط رکھتی جاتی ہے تو وہ شرط بھی پروہیپٹڈ کنڈیشن میں فعل کرتی ہے یاد رکھے گا کہ اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن ایسی ایم آر پیج وان نائن فور نائن جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ نے اگریمنٹ ٹو سیل کا وقت آ جاتا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر جو پارٹی اپنا پارٹ پر فارم کر رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بیٹریے کر رہی ہے مکر رہی ہے آپ نے اس پارٹی کو نوٹس دینا ہے اور نوٹس دے کے بقیہ ذرہ سمن کا انتظام کر کے فوری طور پر نوٹس کے بعد جو ہے وہ بقیہ ذرہ سمن عدالت میں چلے جائیں اور عدالت جو ہے وہ نوٹس کر دے گی کہ وہ عدالت میں جمع کروا دیں قومی بینک میں حتیٰ کہ قومی بچت کے حوالے سے بھی پرووینز موجود ہیں دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ اور دوہزار انیس تک بھی آ گئی ہیں اگر اگر ذرہ سمن موجود کا انتظام نہیں ہے تو پھر بھئیہ اس پروپرٹی سے ریلیٹڈ جو ایم موبل پروپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ٹمپریری انجیکشن آپ ڈیماند کر رہے ہیں وہ گرانٹ نہیں کیا جانا چاہیے اس حوالے سے دوہزار سولہ وائی اللار پیج ٹو فائیو ٹو ایٹ آپ کو ہیلپ کر دی ہے اور اس کے بعد یاد دیکھیں کہ ٹرائل کو جب بھی آپ کسی اگریمنٹ ڈو سیل کسی غیر منکول اجائدات کی کو سپیسیفک پرفارم کروانے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں تو جو ذرہ بکیہ ذرہ سمن ہے وہ عدالت کو چاہیے کہ وہ مخرب وقت کے اندر جمع کروائے اور بار بار ایکسٹینڈ نہ کرے اس ٹائم کو تاکہ معاملہ تہہ پا جائے کہ واقعی ذرہ سمن کا بندوبست ہے پارٹی اپنا پارٹ پرفارم کر رہی ہے اس حوالے سے دوہدار سولہ ایسی ایم آر پیج وان سیون نائن جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد جب بھی کبھی اورل اگریمنٹ ٹو سیل کی بات آجائے معاہدہ بے زبانی ہو تو آپ اس زبانی معاہدہ بے کی سپیسیفک پرفارمنس کروانا چاہتے ہیں گواہان کی بنا پر تو اس معاہدہ بے کی تاریخ اس کا وقت اس کا مجلس جس جگہ پر یہ معاہدہ ہوا ہے ان گواہان کی موجودگی میں یہ گواہ ہوا ہے ان گواہان کی موجودگی میں وہ پیمٹ کا لین دیا جانا ثابت ہو رہا ہے اور وہ تمام تفصیلات جو اس وقت تہہ کی گئی تھیں جب یہ زبانی اقرار نامہ بے کیا گیا تھا ان تمام کو درش کرنا ضروری ہے ادروائز امبیگوٹی کریئٹ ہو جائے گی اور زبانی بین اقرار بے نامہ جو ہے ہرڈلز کریئٹ کر جاتا ہے دوہزار سولہ آیال آر پیج ڈبل فائی ون جو ہے وہ آپ اس حوالے سے انٹرپٹیشن دے رہتی ہے اور یاد دیکھے گا کہ اگر ڈیفنڈنٹ پارٹی اگریمنٹ ٹو سیل کو تسلیم نہیں کر دی تو آپ مارشنل وٹنیسز کو لے آتے ہیں سکرائبر کو لے آتے ہیں جن کے سامنے وہ جس طرح سے وہ ٹرانزکشن ہوئی ہے اور یاد رکھے گا کہ سکرائبر جب بھی آئے گا سٹائم فروش ہے اگر وہ تو اس کا لیسنس ہونا بھی ضروری ہے اگر ثابت نہ ہو سکا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس اگریمنٹ ٹو سیل کی سپیسیفی پیفارمنس نہیں کروا پائیں گے آپ اس حوالے سے اس کے بعد یاد رکھے کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بعض وقت اگریمنٹ ٹو سیل پانچ سات چھے صفوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر صفے کے اوپر اگریمنٹ ٹو سیل کے پارٹیز کے دسخت نہیں کروا جاتے انڈ کے اوپر کروا لیا جاتے تو یاد رکھے گا کہ اگر اگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر پارٹیز کے ہر صفے پر دسخت ہونا لازمی ہے اور حتی کہ بعض وقت اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں مشتری جو ہے وہ تو بائیک کر رہا ہے اس کے سیگنیچر نہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سات آٹھ پارٹیاں مل کے وہ پروپرٹی کو پرچیز کر رہی ہوتی ہیں یا مشترکہ پروپرٹی ہوتی ہے پانچ سات لوگوں کی وہ سیل آٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ اگریمنٹ ٹو سیل پر ہر فروخت کنندہ پارٹی اور ہر بائر پارٹی کے سگنیچر ہونا مندیٹری ہیں ادر وائز وہ اگریمنٹ ٹو سیل کے اندر قانونی سکم رہ جائے گا اور اس اگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل سٹینڈنگ جو ہیں وہ زیرو بٹا زیرو میں بھی چلی جاتی ہیں اگر تھوڑی سی محنت اس پر کر لی جائے تو اس حوالے سے دو سکس زیرو اور دو ہزار پندرہ وائی اللہ پیج ٹو ثری زیرو تھو اور پی ای دو ہزار پندرہ کراچی آئی کوٹ کی لینڈ مارک جسمنٹ ہے پیج وان فائی زیرو ہے اور پی ای دو ہزار پندرہ سپریم کوٹ پیج وان ای سی ون اور دو ہزار سولہ پیج ہے ڈبل ون فور جس کے اوپر اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ایک پڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اورل اگریمنٹ سیل کے اوپر صرف اورل اگریمنٹ سیل کی وجہ سے خواہ پرٹیشنر قابض ہو گیا ہے وہ کہتا ہے زبانی ہمارا معادہ ہوا تھا زبانی معادہ ہوا تھا قابضہ کر لیا پروپرٹی کے اوپر اوپر سے آگیا ہے حکم امتنائی کے لیے یاد رکھے کہ اورل اگریمنٹ کی بنا پر کیونکہ اس نے ثابت ہونا ہے اورل اگریمنٹ نے مدائی نے خواہ قابضہ بھی کر لیا ہے اس اموبل پروپرٹی کے اوپر پھر بھی وہ حکم پی ایل جی دو ہزار پندرہ لاہور ہائی کورٹ پیج تھری ٹو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ معاہدہ بی کے اندر تکمیل کا وقت جو بیان کیا جاتا ہے اور بعض وقات گواہان کے بیانات میں ٹائم کے حوالے سے بارگین جاتی ہے مثلا پیچھے ایک کروڑ روپیہ تھا جو ذرے سمن آنا تھا یہ آپس میں پائی جاتا ہے کہ اگر یہ چھ ماہ کا ٹائم تھا اگر پہلے دے دیں تو نوے لاکھ روپیہ دیں 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 دس لاکھ ان کو چھوڑ دیے جائے گا تو یاد رکھے گا تو اس طرح کی اگر جب بھی ٹرانزیکشن میں تضاد آجائے گا کنٹرڈکشن آجائے گی تو پھر اس حوالے سے آپ کا اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس تمام جو کنٹرڈکشن آپ نے پات اس اگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر زبانی تو کی ہیں لیکن کرتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ کالونی رقبہ جو ہوتا ہے مصرف کالونی زیکٹ کے تحت جو آتا ہے اور سیکشن نائنٹین ہے کالونی زیکٹ کی جس کے حوالے سے اگریمنٹ ٹو سیل کالونی کی پروپرٹی کو کرنا جو ہے وہ بار نہیں ہے اور کالونی اس کے حوالے سے یہ سیکشن نائنٹین واضح کر دیتی ہے کہ کالونی اس کی جگہ ہے پھر بھی وہ اس کی بے فروخت ہو سکتی ہے اور اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح عام کسی پروپرٹی کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے سپریم کٹ پاکستان کی اکلین مارک سیجمنٹ ہے دو ہزار پندرہ اس سی امار پیج وان زیرو ایٹ وان میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے ایک اور بات دو ہزار پترہ کی اکلین مارک سیجمنٹ پر واضح کی گئی تھی کہ اگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ اگریمنٹ ٹو سیل کرے گا اور اس حوالے سے ادروائز پھر بہت سی امبگوٹیز کریئٹ ہو جائیں گی اور پھر اس کی سپیسفک پرفارمنس کروانا جو ہے وہ پرابلم میں چلی جائے گی اس حوالے سے دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج ہے وان فور ڈبل سی میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اور جب آپ اس اگریمنٹ ٹو سیل کی سپیسفک پرفارمنس کروانے آتے ہیں تو جو پیچھے رہ جانے والا ذرہ سمن ہے وہ اپنے عدالت کو چاہیے کہ وہ سبمٹ کروائے اور اس کے بعد پھر حکم امتنائی کو کنفرم کرے ادروائز کوٹ کو چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مجھے نظر رکھے کہ باقی کیا آپ اپنے بحاف کے اوپر یہ پارٹ پرفارم کر سکتے ہیں یہ جو پارٹی ریلیف لینے آگئی ہے جو اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل کو سپیسیفک جو ہے وہ ایکزیٹوٹ کروانا چاہتے ہیں پرفارم کروانا چاہتے ہیں کیا اپنا پارٹ بھی پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے انیس سو چرانوے ایسی ایم آر پیج وان سیون سکس فور جو ہے وہ اس بات میں بڑی انٹرپیٹیشن اچھی دیتی ہے اور اس بات کو ری ویزٹ کیا گیا تھا دو ہزار گیارہ وائی الار پیج ٹو سیون سکس سیون میں اور دو ہزار چودہ ایم ایم ڈی پیج ہے ڈبل ٹری فائی اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اس کے بعد پیشنے دروں ایک کیس میں کچھ امیگوٹی بڑی اہم سامنے آئی کہ بعض اوقات اریجنل ایگریمنٹ تو سیل جو آپ نے تحریر کیا ہوتا وہ گم ہو جاتا ہے صرف آپ کے پاس فوٹوکاپی ہوتی ہے تو اریجنل ڈاکومنٹ ایگریمنٹ تو سیل اگر گم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر اس کی فوٹوکاپی کو لے کے آنا ہے اور عدالت سے اجازت لے کے سیکنڈری ایویڈنس میں آپ نے دینا ہے اور اس کو آپ نے پروف کرنا ہے ایگریمنٹ تو سیل ایگزسٹ کرے گا پھر بھی لیکن اس کو پروف برڈن او پروف پلینٹیف پہ ہوگا کہ سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ اس نے پروف کرنا ہے اس حوالے سے دو ہزار چودہ سی ایل سی پیچ ایٹ سیون وان جو ہے وہ آپ کو اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اس کے بعد بعض اوقات جب آپ اگریمنٹ سیل کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن بزریہ بینک کرتے ہیں تو مطلقہ بینک سے آپ نے جب بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو چیک دیا ہے چیک کے ذریعے اکاؤنٹ میں پیسہ گیا ہے تو بینک سٹیٹمنٹ کی فوٹو کا پی جو مسدقہ ہے اور مطلقہ بینک کے جو مینجر ہیں ان کی آپ ایویڈنس بھی کروا لیں اپنی سپورٹ میں اگر آپ نے کوئی بینک لیٹر کی تصدیق کے لیے بینک کے عملے کا باقاعدہ کوئی ایویڈنس نہ کروایا تو پھر اگریمنٹ سیل کی سپیسیفک پرفارمنس میں آپ کے لیے ہرڈل پیدا ہو جائیں گی اس سوالے سے 2006 MLD پیج ڈبل ایٹ سکس اور 2013 ویالات پیج 262 جو ہے وہ آپ اس کے بعد یاد رکھے گا کہ برڈن آف پروف اگریمنٹ سیل کا ہمیشہ سے کس پہ ہے پلینٹیف پہ ہے اور اگر پلینٹیف نے انحراف کر لیا لیکن اگریمنٹ سیل کے اوپر دست اور وصولی رقم اگر اس نے تسلیم کر لی تو پھر اگریمنٹ سیل جو ہے وہ تسلیم ہو جائے گا ایویڈنس جب آپ پیش ہو گا تو لیکن شروع شروع میں اگر آپ کہیں کہ وہ انحراف کر گیا ہے تو اب آپ کو ثابت کرنا بڑے گا اگریمنٹ سیل کو اور اس کے بعد پھر اگریمنٹ سیل اس کو ثابت کرنا ہے کہ دست خط اس نے کی اگریمنٹ سیل ہوا میں ہوگا ساہی اس بات سی پیج وان فائی فور وان میں کی گئی تھی اس کے بعد جب بھی آپ مارچنل وٹنس کو لے کے آئیں گے تو انہوں نے اپنے سارے پراؤزن کونز اور سرکمسٹانس کو واضح کرنا ہے کس طرح سے کن شرائط پہ وہ سودہ ہوا تھا اور کس طرح سے اگریمنٹ سیل جب تیپ آیا ہے تو اس کے حوالے سے دیا گیا تھا کوئی بیانہ وغیرہ اگر وہ ثابت نہیں ہوتا یا شاتوں میں وہ بیان نہیں کر دے تو پھر اگریمنٹ سیل ہوا میں جائے گا ثابت تو نہیں ہوگا اس طرح سے اس کی سپیسیفکل پرفارمنس جو ہے وہ ہو سکے گی آپ کو پرابلم قسام نہ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتہ یہ کہ بعض وقت time is the essence of contract جب خلاف ورزی کی صورت میں consequences آپ نے لکھ لیے ہیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مواخدہ بیع کے اندر جان بوجھ کر پارٹیز ایک دوسرے کو defraud کرنے کے لیے کوئی ہوگا پھر time جو ہے it means کے time کے حوالے سے آپ کو بزریہ گواہان determine کرنا پڑے گا جو ہے time رکھا گیا ہے اور اگر کوئی time مقرر ہی نہیں کیا گیا agreement to sell میں تو پھر limitation بھی cross کر جائے گی ان حراف جو ہے it means کے وقاز افیکشن تو پھر آگے آگے چل رہی ہے it means کوئی چیز proof میں تو ہے نہیں ہے یہ تو شادت طلب معاملہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ limitation ویسے بھی that is the mixed question of law question of fact bھی ہے question of law بھی ہے اس حوالے سے 2012 CLC page 1726 interpretation دیتا ہے اور اس بات کی مزید interpretation 1995 CLC page 309 میں بھی آپ مل جاتی ہے اور یاد رکھے گا کہ اگر agreement to sell میں proof کر جاتا ہے plaintiff agreement to sell ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر اگر جو agreement to sell کو defendant party تسلیم کر جائے اور گواہان کے بیانات میں contradictions آ جائیں تو minor contradictions جو ہوں گی اس کے اوپر اگر معاملہ آ جائے تو پھر agreement to sell چونکہ admitted fact need not to be proof تو آپ بہتر standing پہ ہوتے ہیں اس حوالے سے دیکھئے time is the essence of part of contract یہ اس حوالے سے پچھلے دو تین دن پہلے ہم نے کچھ discussion کی تھی آپ وادہ گھنٹا ہوا آپ کے پاس تو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا اور مزید اس کے اوپر پیل ڈی 2011 جو ہے اس بات کو interpretation دے دیتا ہے اور یاد رکھے گا کہ جب بھی معاملہ آ جائے زبانی ہیبے کے حوالے سے تو پھر آپ کو یعنی ڈبل میند کرنی پڑتی یا ڈبل اختیاط کرنی پڑتی اس کو ثابت کرنے کے لئے گواہ ہن کو پیش کرنا پڑے گا اور بزریہ اورل ایویڈنس سے یہ سارے معاملات ہوں گے جس کے سامنے کس وقت ہوا کس طرح سے ہوا اگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنا اور اپنا قبضہ برقرار رکھنا بڑا خاص پینڈا ہوتا ہے اس حوال سے کچھ دوہزار گیارہ سی پیج فائیو ٹو فائیو جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے اور پیل ڈی دوہزار گیارہ لاؤر آئی کھوٹ پیج فائیو ڈبل ٹو بھی اس بات پہ کافیات تک انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اور دوہزار دس آئی لاؤر پیج ڈبل ون فور بھی اس بات کے اوپر انٹرپٹیشن دے دی لیکن باملہ وہی ہے اگریمنٹ ٹو سیل کوئی منڈیٹری نہیں ہے کہ پوٹ ڈاؤن ہی کیا جائے گا وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے لیکن قانونی اگریمنٹ تو ہے نبجنا دوہزار دس سیل سی پیج سی ون سی ون سی م پیج ڈو ون ای نائن اور پی لڈ سو ترین سپریم کورٹ پیج ڈبل ون فائف آپ کو اس طرح سے ہیلپ اوٹ کرنا اس حوالے سے پی لڈ دس لاہور آئی کورٹ پیج فور گری ہو جاتی ہے تو بہت ذابطہ اس کا سارا معاملہ بذری عدالت ہی ہوگا اور اسی طرح اپنے عدالت میں ثابت کرنا ہے اس کے بغیر قطعی صورت محکمہ مال کے اندر کوئی بھی کسی قسم کام درامند نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بھی مشترکہ خاتدار کے ساتھ ہیں ان کے اگریمنٹ ٹو سیل پہ دس آنے شاہی ہیں درواز تو اگریمنٹ ٹو سیل ہوا میں لٹکتا رہے گا جب تک کمبل طور پر پروف نہیں ہو جاتا اس حوالے سے پی الڈی دو ہزار آٹھ لاور آئی کوٹ پیج فور ٹو جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں ہلپ آٹ کر دیتا ہے تو دوستو اگریمنٹ ٹو سیل انڈور لٹیگیشن ان پاکستانی کیس پرسپیکٹیف پہ ہم نے کچھ بات کی تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مختلف آسپیکٹس کے اوپر اگریمنٹ ٹو سیل کے ہم بات گپ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد دکھئے گا اور اگر ہو سکے تو سلیم یکوب لا لیکچرز بھائی سلیم یکوب کے نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہوں کہ کبھی فارغ ہیں تو سن لیا کریں اور اگر نہ بھی کریں گے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے جناب تینکیو اللہ حافظ